موسیقی سلام علیکم بائیز وی آر بیٹی نیدر ویلوگ سو بائیز امید کرتا ہوں آپ سب خیلیت سے ہوں گے میں بھی خیلیت سے ہوں گی اور آج میں ریسپی شہر کرنے سے پہلے آپ سے ایک بات کہہ میں چاہتا ہوں کہ سلاہ سدھا لوگوں کے لئے آپ لوگ دعا کریں تاکہ وہ جل سے جل اس مشروع گھڑی سے نکل سکیں اور آج ہماری سکول میں فنڈ ریزنگ ہوئی میں نے اس میں حصہ لیا اور دوستوں نے بھی لیا اور آپ ان کو ان کے لئے آپ نیٹ کریں اور آج کی ریسپی کا نام ہے چکن ٹیپ سینڈوچ اور اس لئے کیا انگیڈیاں لگتے ہیں یہ 100 گم بولنس چکن ہے یہ کیبیج ہے ماہینیز ہے بلیک پیپر ہے چکن بوائل کرنے کے لئے یہ بیٹ ہے ہم نے اس کے کورنر سے کٹ لیا سکھا کے لئے سکھا کے بریک گرم سنا لیں سکھا کے بریک گرم سنا لیں اور آج ہم اس کو بھائی کریں چکن ہے ہم یہ ڈال رہیں اس کے اندر یہ ہم نے دو جوائے لے لیا اور چکن ہم نے لے لیا یہ ہم نے ڈال دی اس میں اگر ہم کام پانی ڈالیں تو اس میں اچھا ٹیسٹ آئے گا اور اس میں ہم ہاف ٹیسپون نمک ڈالیں اور ہم یہ سارے بلیک گرم آپ اس کو ہلکی آج پہ پکھیں گے تو یہ اچھا ٹینڈر بنے گا ورنہ اس کا سارا ٹیسٹ سٹوک میں آ جائے گا جب تک ہی چکن بوائل ہو رہا تب تک ہم سب تک ہم کیبچ کر لیتے ہیں ہم نے اس کو پتلا پتلا کرنے تاکہ یہ اچھا لگے ہم اس کو کٹھا کرنے ہم نے اس کو باریک کر لیا اگر کوئی بچہ کر رہا ہے تو وہ اس طرح چھوٹی سے نہ کریں اور اس طرح کریں ورنہ اس کو ہاتھ کر جائے گا آپ اپنی ممہ سے کہیں یا چوپر میں کر لیں تاکہ یہ اس طرح باریک ہو جائے تاکہ یہ اس طرح باریک ہو جائے تو اب ہم اس کو میش کر رہے ہیں اور ہم نے اس کو بلکل باریک کرنا ہے چلیں ہم آپ کو میش کرنے کے بعد ملتے ہیں تو ہم نے اس کو بڑے آسان بے میں فوکس کے ساتھ ہم نے میش کر لیا اور اب ہم اس کے اندر 3 ڈی بل سپن مائنیوز 3 ڈی بل سپن مائنیوز بعد ہم اس کے اندر ڈالیں گے تھوڑا سے ڈالیں گے آئس بر ثوڑا سوڑا ڈالیں گے تھوڑا تاکہ تھوڑا بلیک پی پر ڈالیں گے تھوڑا سال ڈالیں مائنیوز چیز ڈالیں مائنیوز چیز ڈالیں میکسر تیار ہو گیا اس کو باول میں چکن ہو گیا اب ہم اس کو نکال رہے ہیں اس کو نکال لیا ہم اس کو شرائد کر دکھاتے ہیں آپ کو یہ دیکھیں بڑے آسان میں میں شرائد ہو جائے گا یہ دیکھیں ایسے کسی آپ نے چوپر میں انڈالنا کسی چیز میں انڈالنا آپ نے آپ کو سارا کر فوکس ہی کرنا سکھایا ہے سوائز ہم نے اس کو شرائد کر لیا ہے اگر آپ نے اس کو باری کرنا باری کر لیں مجھے اس کے چنگ پسندنا ہے تو اس لئے میں اس کو تھوڑا زیادہ موڈا زیادہ رکھا ہے تو اس لئے ہم اس کے در مائنیز دالتے ہیں ساری ہم مائنیز دال دیں گے اس میں اور اس کو لائے نہ کہ ہم نے ساوہ لے گیا ہے کہ نے اس کے اندر ہاف ٹی سپون ہم بلیک بوکر ڈالیں گے ہاف ٹی سپون ہوگا ہم اس میں یہ نمک ڈالیں گے ہم اس کے اندر کیبئج ڈالیں گے ہم آپ کے ملک موٹس کر کے ملتے ہیں ہم نے چکن کو اسیمبل کری ہے ہم نے اس کو مکس کر لیا تھا اب ہم اس کو اسیمبل کرتے ہیں بریڈ کے ساتھ ہم اس کے در چکن ڈالیں گے یہ بہت پرانی پہلی ہے کہ پہلے چکن آیا تھا کہ پہلے انڈا میرا تو پہلے چکن آیا ہے بھئی انڈا ہے تو پہلے چکن ڈالے تو میرا پہلے چکن ہیا یہ ہم نے اتنا اسیمبل کر دیا اس میں ہم نے اس کو بند کر دیا ہم نے اس کو پر کچپ لگا دیا یہ دیکھیں ایسے پھر ہم نے اس کو ایسے کر کے سپریڈ کر دیا کچپ بہت مزیدار لگتا ہے اس کے ساتھ آپ بھی ٹرائے کریں اس کو ہم نے یوں بند کر دیا اب ہم نے ایگ والی فیلنگ بگا دیا ہم نے ایگ لگا دیا ایسے کر کے ایسے ایسے ایگ تک لگانے آپ نے کوئی ناران چھوڑنا پھر برنا بچے بچا دے دیں اگر آپ کو ایگ نہیں پسند تو آپ یہ خالی چکن والا گھائیں آپ کو وہ بہت پسند آئے گا یہ دیکھیں گے پور لیر منی سینڈوک تیار ہوگیا ہم میں آپ کو اس کو کٹ کر کے دکھاتا ہوں یہ آپ نے یوں رکھنا ہے اور ایسے یہ ایسے یہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں بیکری سٹائل آپ بھول جائیں گے اب آپ گھر میں ہی بنائیں گے آپ کو کسی بیکری میں جانے کی ضرورت نہیں ہے اب یہ دیکھیں اب چلے آئے ہم خالی چکن والا بناتے ہیں چاہے ہم چکن والا بنا لیتے ہیں چکن والا بنا رہے ہیں یہ دیکھیں سندھ چکن ہم نے فیل کر دیا یہ ایسے دیکھیں سارے کے نار پر ڈالیں تاکہ بچے نہ بچائیں اور یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں ایسے اب پھر سے چکن ہم اس میں اسیمبل کریں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں چلے ہم اس کو بند کر دیں اور اس کو اسی طرح سے پھر سے کٹ لیں یہ آپ نے یہ رکھنے اور یہ ایسے پھر آپ کو آسانی سے کٹ دے گا برنہ آپ پھر ہوں کرتے رہیں یہ یہ دیکھیں چکن والا گلابس چلے ہم چلے ہم ایک والا بناتے ہیں اگر آپ کو پھر چکن نہیں ہے تو آپ ایک والا بنا لیں اور اگر آپ کو پھر چکن والا بنا لیں آپ نے اسے ٹینشن نہیں لہنی چلے ہم ایک والا بناتے ہیں میں نے اسے ٹینشن کو اسے ٹینشن کر لیا اور اور میں ڈیفرنٹ ویڈ میں اس کو بنا رہا ہوں تاکہ آپ کے پاس اگر کوئی انگریڈن نہیں ہے تو آپ اس کو پریشان نہ ہو اور سوید ہم نے اس کو سرپ کر دیا ہے آپ اس کو فریشن سرپ کریں بہت یمی اور ڈیلیشی لگتے ہیں آپ ان کو بچوں کو دیں یہ ہے اور یہ آپ انسی سائز میں دیں بچوں کو تاکہ وہ ویس نہ کریں اور یہ کھا لیں پورا امید کا تو آپ کو یہ ویڈیو میں بسند آئی ہوگی تو آپ اس کو لائک کریں کومنٹ کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور آپ بیل آئیکن کو پریش کریں تاکہ آپ کو میری ہر ویڈیو کی نوٹیفیشن ملیں اور آپ اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ